ناظرین اکرام انسان کے دل میں جس سے جس قدر محبت ہوتی ہے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لئے احترام و عدب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے یعنی جب محبت بڑھتی ہے تو عدب بھی بڑھتا ہے اگر کسی کے لئے بہت زیادہ محبت ہے تو عدب بھی بہت زیادہ ہوگا اگر بے حد محبت ہے تو بے حد عدب ہوگا اور اسی بے حد عدب کے لئے خلعہ کے کائنات میں قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرو توقیر کرو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرو احترام کرو اس میں عَذَّرَ يُعَذِّرُ بَابِ تَفْعِيل اس کی ایک خاصیت ہے عربی گرامر پرنے والے جانتے ہیں کہ بابِ تَفْعِيل کا ایک خاصہ مبالغہ بی ہے یہ مبالغہ کا فائدہ دیتا ہے اگزاجرائشن کا فائدہ دیتا ہے to venerate the prophet of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم without any limits exaggerate in respecting the prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم exaggerate in dignifying the prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم to honor the prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم with exaggeration that is the command of Allah سبحانہ وآلہ in this quranic verse اور اسی کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارشاد فرمایا وہ فرماتے ہیں وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ أَنْ تُبَالِغُو فِي تَعْزِيمِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرو احترام کرو عدب و احترام میں مبالغہ کرو ناظرین اے کرام انسان کے دل میں کبھی کبھی شیطان یہ وصوصہ بھی پیدا کر دیتا ہے کہ ہم رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب تو کرتے ہیں احترام تو کرتے ہیں لیکن ایک حد میں رہ کر عدب کرنا چاہیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نبوت کا عدب کرتے ہیں وصف نبوت کا عدب کرتے ہیں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا عدب کرتے ہیں کی ظلفوں کے تذکرے بھی کرتے ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت آنکھوں کے تذکرے کرتے ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر دبسم کی سجاوٹ پر ناتیں لکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ شئے ہر وہ چیز جو وابستہ ہے اس سے بھی عدب اور احترام کا اظہار کرتے ہیں شہر مدینہ مدینہ المنورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے تو وہ مدینہ المنورہ کا بھی احترام کریں گے یہاں تک کہ تیبہ کی گلیوں کا احترام کریں گے خاک تیبہ کا احترام کریں گے ہر وہ چیز جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے لوگ مدینہ المنورہ کا سفر کر کے پاکستان آتے ہیں برطانیہ جاتے ہیں تو وہاں سے خجوریں لاتے ہیں لوگ ان خجوروں کا بھی احترام کرتے ہیں لوگ خاک تیبہ کا احترام کرتے ہیں تیبہ کے پھل کا احترام کرتے ہیں یعنی ہر وہ چیز جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے یا حضور کے دیار سے نسبت ہے اسے چوما جاتا ہے اس کا عدب کیا جاتا ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور شیطان ان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے عدب تو کرنا چاہیے لیکن عدب کا تقاضی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کریں لیکن یہ پریکٹیکلی اتنا زیادہ مبالغہ آرائی سے کام کیوں لیا جاتا ہے ناظرین اکرام وہ اس لیے کیونکہ یہیں قرآن کریم کا حکم ہے یہیں اللہ عز و جل کا حکم ہے یہیں شریعت متحرہ کا تقاضی ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسے کرتے تھے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے قرآن کریم کی ان آیات کو کس طرح سمجھا ہے جس طرح میں نے ارز کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی اسی تفسیر اسی آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مبالغہ کرو تو بالغو فی تعظیمی یعنی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب بغیر کسی حد کے کرو بے حد عدب کرو اور اسی عدب کی جھلکیاں ہمیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زندگی میں نظر آتی ہیں سماعت فرما لیجئے عن عناس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق يحلقهم وعتاف به اصحابه صلی اللہ علیہ وسلم فما یریدون ان تقع شعرت الا فی ید رجل رواہ مسلم فی الصحیح سید نانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوا رہے تھے حجام رسول اللہ علیہ وسلم کے بال کٹ رہا تھا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھوم رہے اور جو بال رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے جدا ہو رہے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان ان بالوں کا ان موہ مبارک کا اتنا عدب کر رہے ہیں اتنا احترام کر رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے صحابہ اکرام علیہ مردوان ان بالوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور عدب سے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ناظرین اکرام تذکیہ قلب کے مراحل تیہ کرنے کے لیے ہمارے لئے یہ جاننا نہائیتی ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل کی دنیا آباد ہو جائے تو ایمان شرط ہے اور ایمان نام ہے عدب مصطفیٰ کا اور یہ عدب مصطفیٰ ہم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زندگی سے سیکھا ہے